دیکھا ہے یہ بیوہ ماں رول جاتی ہے بچوں کے اوپر اپنی عمر لگا دیتی ہے مائیں میری ماں نے پچی چھ بیس دائی سال بیوہ کٹ لئی لوگ استدارہ نے کہنا ہے اِنہ پترانوں کامتے لا پر میری ماں نے کہنا ہے میں پڑھانا ہے آج ناصر مدنی جو کچھ بھی ہے اس ماں کے بدلے ماں کا صبر میں کیسے لٹا سکتا ہوں ماں کی رات کا صبر میں کیسے لٹا سکتا ہوں اوہ لوگوں جوانی دیکھ رات دا صبر نہیں کوئی دے سکتا ہوں میری ماں نے عمر لگا دی آج ناصر مدنی کے اوپے آئے بڑا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں یہ جتنے لوگ رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں بھائی آبد کیسا منزل بن گیا یہ میفل کا ہوں ہر آنکھ میں دیکھ رہا ہوں اشکبار اور سارنی ہل رہے آسمان سے پریشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور اس بزار میں حضور کے ماننے والوں کی میفل ہیں میں صدقے جامان کیسا منزل بن گیا میں چملہ کہاں گا ذرا سنیاں جے تیان دے نل اللہ کے لیے بیٹیوں کی شادی ٹائم سے کر دو بیٹوں کی شادی ٹائم سے کر دو یہ بہار دیکھا کرو یہ بہار دیکھا کرو پوتوں کی یہ بہار دیکھا کرو نوازوں کی یہ بہار دیکھا کرو پوتوں کی یہ بچوں کو برباد ہونے سے بچالو یہ بچے برباد ہوگے بزاروں میں یہ بچے بربادوں کے چکلوں پہ یہ بچے بربادوں کے فیلموں میں یہ بچے بربادوں کے مبیلوں پہ یہ بچے بربادوں کے گلیوں میں یہ بچے بربادوں کے بزاروں میں ہاتھ جور دیتاں ویاری والو اللہ کے لیے ذرا سنیے دیان سے ذرا لفظ بڑا دھردوالائے بڑا قیمتی جملائے پلے پنیا جے کہنے لگا ایٹی سونی مانت تے میرے گرگار ایک سفر والے مسافر نو دے لگے کہندہ ایک کوئی گلوے کیے جیڑا او دی مانچ خیانت نہیں کردہ میری مانچ بھی خیانت نہیں کرے گا او دی مانچ خیانت نہیں کرے گا بیٹا خموشی سے گفتگو سن ذرا دیان نل تے نو میں اتا کینٹا دوانگا تُو ناری ماری جاویں ایتھے کھلو کے پر تقریر سنن دے ننو تے نو رابدہ واسطہ جنہ تے نو گرتی دیتی ہو دا ہی واسطہ او اے ایٹما تے نو ہو دا ہی واسطہ جنہ تے نو کھڑایا تے نو ہو دا ہی واسطہ تے نو تیرے جمن والے دا ہی واسطہ جنہ تیرنا لام ترے کھیڑ دینے ہو دا ہی واسطہ دو منٹ کال سن آبت بھائی اس کو ذرا سمجھائیں کہ تقریر کے دوران ایسے نہیں کرنا یہ بچے بیٹھے ہیں پیار سے سر رہے ہیں لانت کھٹن دیا میں کیا میرا چاند نے میں نے جب نہ میں تیرے پاس بیٹھوں گا مگر ادھر آنکھوں میں آنسوں ہیں حضور کی بات کاٹ کر جب تو نعرہ ماریں گا یہ بچوں کا دیان کدھر چلے جائے گا اللہ کے لیے آج میں مصطفیٰ کے خاندان کا کردار پیش کر رہا ہوں کہ آل رسول سے محبت کریں آل رسول کی سورت سے بھی پیار کریں آل رسول کی سیرت سے بھی پیار کریں مجھ ہی بولو آل رسول کی مجھ ہی بولیں سارے بولو آل رسول کی خاندان رسول شاہ نے رسالت سے پیار کریں اہتے سنیں ذرا دیانن لوگوں میں سجدان دے قدمہ دی خاک ورگانی میں آل رسول دے قدمہ دی خاک ورگانی لفظ سنوں آج ناصر مدنی محبت آل بیعت محبت رسول محبت اولیاء تیرے سامنے یہ محبت کا دعویٰ کرنے آیا ہے میں لفظوں سے دعویٰ کروں کوئی دعویٰ نہیں میرے کردار سے نغرہ ہے میں مصطفیٰ دا چوکیدہ یہ جتنی آنکھوں میں آنسو تھے میرے بچے ہوئے تمہیں ان کے آنسموں کی لاج رہت اور ذرا باتیں سن لوگوں سے دیان سے جتنے بیٹے میں سنور کرتا ہوں عابد بھائی نے منع کیا ہے کہ یہ اوپر سے پیسے نہ پھینکے صرف دیان سے میپل سنیں دیکھو آج کتنے سکون سے میپل ہو رہی ہے ایک ایک لفظ دیلویچ جو تردہ پہ آئے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کار نہیں مگر تاکتے پرواز رکھتی ہے کھیل کے جدوئے نکل کی تھی ادھیاں کھانڈول پہیاں تے جملہ سنوالائے بڑا وڑا وڑا دنیا دیا سونے اربا ایک ایک کھیڈر چائی ہو کتھے میری یاں جائیں جمی یاں کتھے واگ پڑائی ہو جگ جگ جیون سونے اربا میرے ویر پیار ماسیاں پوپیاں تانیاں چھڑکے دولی دے ویچے پیگیاں ہائے پابل میری یاں گڑی یاں تیرے والے رہ گئیاں ہاتھ کڑے کر کے یہ دنیا دے لوگو ہاتھ اٹھاؤ انہاں بیٹیاں دے ہاک نہ ماریا کر نبی کریم دا نارا مارنے مستفادی محبتہ ہاتھ کڑے کر کے نارا مارنے پینا ایسا مہمانے سنیا جے تو ویرہ زندہ پانچ گاز نہ دے پینا ٹھارا گاز لے کے اندیاں آپ آئی ادنا آنگے آئیں کی میں پینا روندیاں سی سن جوان پڑاو کوارا دنیا تو چلے گیاو تے ویرہ چانک موت بڑی وڈیب تنافی صدمہ دین دیئے اے سارا خاندان دکھی آپ دکھی بیٹھا ہے پینا دکھی بیٹھ یانے میں جملہ کماں گا درد والا ہے بڑا قیمتی ہے عزت کی سے دیویخ نہ شڑیا کر بیٹا توجہ ہے دروے کو عزت کی سے دیویخ نہ شڑیا کر نہ حسد دی پوڑی چڑیا کر عزت کی سے دیویخ نہ جلیا کر کھوٹھی کی سے دیویخ نہ مریا کر کام چل دا ویخ تجھ ریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر ناوے کی کام شریکان دے سوخ مل دے نال نصیبان دے پڑو سوخ مل دے نال تایا سوخ نصیبان ملنے بھائی اکبال اللہ دین سے دیوینا اے سوخ نصیبان مل دینے نا حسد کی تیاں گال نہیں باندی اے بھیٹی کسے دیویخ نہ مریا کر نہ نمبر چوری کریا کر نہ پارگے اکے کھڑیا کر نہ رکشے پیچھے چلیا کر ناوے کی حسن شریکان دے سوخ مل دے نال دے سارے پڑو سوخ مل دے اے پتر کی نینے اببا جی میری شادی کر دو آندھا پتر ہیرا پیری کر کے لے آو پیسے لے پتر چکڑو ہے بچو پتر ہیرا پیری کر کے لے آنا بچے ٹھگیاں مار کے لے آن دینے ہاتھ جوڑاں گا پترانوں کو پتر بھیلا کا راجی کسے دا لاما لے کے نامی کسے دا حق لے کے نامی حسنی حسینی سیدے بیرا بیوی لے کے ترن لگے نہیں کار آگے ایک سال بعد اللہ پاک نے اسے لڑکی تے سے لڑکے نوں ایک ہیرے ور کا بیٹا تاکی تاؤ جدا نام پوری قوم جان دیئے پوری دنیا جان دیئے پیر ابتر کا درجلانی بغداد والا پیر لوگو میں آج نال سیرت تسدا پہ آئیں پشلی تغریج میں شان دسی سی آج کردار تسدا پہ آئیں پشلی دفعہ میں شان دسی سی آج کردار بتا رہا ہوں لوگو اولیاء اللہ کا کردار پانے اولیاء اللہ کی صورت کی طریف کرتے ہو سیرت کی طریف بھی کرو ان کی زندگی پہ نظر ڈالو انہوں نے تمہیں سکھایا کیا ہے پیر ابتر کا درجلانی دے باپ نے ایک سیبن چکی ماری تب ماں پی لین گے ایمان بچاؤن گے اللہ نے نیک بیوی عطا کر دیتی اچھے میں ایک جملہ کموں نوٹ کرنا عبد بھائی ادھا ایمان بچاؤن گے اللہ نے پورا ایمان کر دیتا ان نیکاؤ نسمل ایمان ان نیکاؤ من سنت ایسا دیکھنے منڈے بیٹھنے چیرے اندر رانگ ختم ہو گئے کیوں؟ اے ماں باپ دی وجہ ماں باپ کی وجہ سے کہتے ہیں جی ان کا مکان نہیں پناہ ابھی بتاؤ پیر ابتر قادر جلانی کے والد کا گھار دیکھنے آئے منگنی کی شوارہ لگایا بولو آگ گڑیاں پار کے ویکھن گئے میں ہاتھ جوڑاں گا سب تو مشکل لماؤں جیس دن بیٹی نو ویکھن ہوں دینے میری تو بھی چھوٹیاں بیٹی میری سسٹریں جب رشتہ دیکھنے کو آتا ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کہنا پڑتا ہے نو یہ چائے لے کر آئی تھی یہ آپ کی بیٹی ہے تو قصوے آنسو آ جاتے آنکھوں میں کو مشکل لمحہ آتا ہے کو عام لمحہ نہیں ہوتا آبت بھائی یہ بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے جب فون پہ پوچھنا پڑتا ہے تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ میں ہاتھ جوڑوں گا کبھی دماد نو رشتہ وے کھنی نال لے کے جانا جوائیہ نو بلکل نل جایا کرو ہاں صرف نانی نانا دادی دادا سنو صرف مات پیو اے تین چار رشتے لے کے جایا کرو جڑا کبھی بھی نہ میں جوائیہ تمہیں نہیں کھڑیا انہوں کے تینوں تمہیں اپنی تین ہی وکھا سکدا شریعت مطابق بے پردہ جڑی میری دوسری تینی تیری سالی تے تینوں میں اپنی نو کے میں وکھا سکدا ان جوائیہوں کو لگام دو یہ جوائیہ نخرے کرتے نا تمہارے رشتہ داروں میں کہتے جی ہمیں رشتہ وکھان جاؤ چلیا کسے دی تینوں اکھ پر کے وکھنا کو کھلا جیدہ بڑھا شریعت نے تو اس کو کہا جنہیں نکاح کرنا ہوئی ایک کاخ وکھر تھلے کر لے شریعت نے یہ کہا ہے میری بیانیں بیٹھیں ہیں خدا کے لیے جدو رشتہ وکھن جاؤ اونا کا روٹی چھاڑ کے نہ آیا کرو دیل ٹوٹے جان دینے کھا کے پیسے بھی دے کے آیا کرو تے کاران کے کہا کرو اللہ تاڑی تیدے ہور کے تے نصیب لکھے نہیں وہ پچھن گال کیے ان کے گال کوئی نہیں ساڑا اللہ نے کہتے اور صبح بلا آتا ہے کبھی نہیں کہنا تمہاری بیٹی کا قاد چھوٹا ہے کبھی نہیں کہنا انک لگیے کبھی نہیں کہنا تمہاری بیٹی خوبصورت نہیں کبھی نہیں کہنا اس کی آنکھ ٹھیک نہیں کبھی نہیں کہنا کہ میں مجھے پتا نہیں اس کی تلیم کام میں لوگو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں بیٹی کار جو تورنا ایک خالا جیدہ وڑا نہیں ریشتہ بے کھن جاؤ تے بٹے لے کے جایا کرو بولو اے مونٹ پارٹی نال لے جان دینے کار والے قسمیں پیچھے بیٹھ کے رون دینے جس بیٹی کو چھپا کر رکھا ساری زندگی اس کو کمرے میں بٹھانا چھوٹی بات آج کی تغریر اگر تم اپنے گھر میں لے گے تمہاری بستی میں اترام آ جائے گا تمہیں سوچن پہ مجبور کر جاؤں گا ایسے ایسے مسئلے سمجھا رہا ہوں لوگو اپنی اصلاح کریں وقت تو پہلا اپنی اصلاح کر لو حضرت ابو سالے کار بیٹھے نے میند کی تی پتر جوان ہویا ایک دن کہندے اممہ میں پڑھن جانا ہی پیر عبدالقادر جلانی پڑھنے جا رہے نہیں تے ماں کہندی پتر ساری زندگی چھوٹنی بولنا ساری زندگی چھوٹنی بولنا ساری زندگی چھوٹنی بولنا پیر عبدالقادر جلانی پڑھنے واستے جارے نے ٹاکا پہ گیا رستے ویچھ لٹن والے آنے لوٹ لیا ہندے نے پیٹا تیرے کاف لے دی اندر مال بھی چھو مال نہیں ملیا ساری تلاشی کر لی تیرے تھیلے چھو مال نہیں نکلیا کہندے اوہ سنگرچ میری ماں نے چالی دنہ رکھنے کنے اوہ جاکورا بیٹا بیٹھ جو چادرہ لے آئید رکیڑیاں مجان چونی ہیں جا کے بیر دیتے ہیں دو منٹ بیٹھ جاندہ چاند کیڑا اپا جاگے کچھ چرکا کتنا آئید را جلدی کر پیپا چربی دا تیرے چیدے اٹھ کے تو روپے ہیں کیک چرکا کتنا ہی جاگے بیٹھ جاگے بیٹھ جاگے بیٹھے نیا آئید را جلدی کر بیٹھ جا میرا چاند شکر ہے تو میری ماں کے بیٹھ ہیں اللہ تیری عمر چو برکت فرمایا کڈا سونا تو چاننے تا تو بار تکے کھانے زی ہون ڈاکوانو کدی کسی نے دسیا میرے کھانے پہنے آج اگرے کھلوٹے بندے نے اللہ کرے نا دی جیب سلامت روے کہو آمین 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 آگ کھلوٹے بندے جیب کٹی جن دی کھلوٹے بندے اللہ این آدھی یہ جیب آن سلامت رکھے کہو آمین جنا دے بچ گینے انہوں نے دی جیب کومت نے کٹ لینی مگے آئی بڑی کومت نے کٹ لینی ٹیکس اللہ اللہ کے کٹنی دی اوچھی بولو جیب کٹری دی صافتو وڈی کومت جیب کٹری دی کومت سابتو وڈی گریب باندی جیب چو کٹ کٹ تے امیران دیتی ہون دی بولو گریب باندی جیب چو کٹ کے دے ہمیران دیتی ہون دی ہاں جی تے تُسھی بھی بڑے امترے جنیاں تے جنیاں تے جنیاں جنیاں لنوں لکھاں تے ساڑھے بڑی اندیں جان جگریب ہیں تے میں کپڑا بشاہ لوائی تے سچی گاڑ کر رہے ہیں ساڑھے بڑی اندیں جان جگریب ہیں تے میں کپڑا بھی ہاؤں کو دو سو ہی بھی پا دینے اوہ کلمہ پڑھ کے دسو ہے جنج نو کنے پہ باجیاں نو دین دینے تھوٹی ہون دینے تے مولوی چارہ کارچے لائکہ ریزیسٹر بیٹھا ہون دا ہے تے انو آن دینے بولو کیوں ہی تایا تایا دا کدھی دو یاروی پھیرے برواہ کر وہ بھی دو تین برا کہنا پیدا بھی پھیرے بھی پھیرے بھی پھیرے بھی تایا محمد صلیم تایا اپنے مقاب کنے پہ دیتے ہیں اوہ دو تھوڑے جی اندیں ہی پہنے اچھا بھی تانویت گال دسا مولوی تب کا شروع تو یتیم ساڑھے بری جنا ہم لوگوں کو پہنی اچھا آج یہ بیبیاں بیٹھیں ہیں انہ دو حاک میر پتا کنہ ہندہ ہے اے جی شریعتی لی ہو تین لاکھ دا انہوں لیں گا بناتا ہے تین لاکھ دی میکسی لیتی ہے تے حاک میر دین والی ساری مرجن دے آج یہ لڑے ہیں دے پیوڑ ہیں نا انہوں بندہ پھڑ کے نا کسے کمرے جو قید کر دے بیٹھ در آئے نا مرجیں ہیں وہ کڑی نے تیرے منڈے دے نا عمر لہ دے نی تے تو وہ دے نا صرف پانجی یار پیہ لارے تو انہوں نے دیکھ نہیں اب ایک جانی تے میں گیا تو جو وہ لوگ کچھے گیا ہیں ایک جان جی میں گیا آئے اسے سیزن چیز تے میں انہوں نے کیا کمرے بننوں آن دے پانجی یار میں نہیں داز کرو آن دے پلے ہو دے دے اللہ دے کس میں چود مارا گھر کوئی آن دے مولی تو ہی دے ہوئے وہ کھو ہے بیوی لادے نے جانی ہاں اوہ بیوی لادے دی تے انہوں پانج دہ زار دین لگیاں مار دے نی تے انہوں جے کڑیانوں مبیل لائے دے نی جن نے عزت لائی جن نے زندگی تیرے نا لائی چلیا انہوں نے بیٹھنیاں دا حق مہر حصیتوں ہی زیادہ بنیاں کا تاں کے تیری بیوی کسے دی متاج نہ ہوئے حق مہر واپس نہیں لانا چاہیے دا پڑا جنیاں یہ در بیٹھیاں نہ مانیاں یہ نون کوڑوں کہیاں نہیں میں بھی تیرے ورد انہوں ماف کر دیتا ہے تو بھی کر دیتا ہے ہاں تے میں ہوں جے کہا بھی میرا مونڈا لولا لنگڑا انہوں ماف کر دا بھی کیا ہوتا ہے تاہ تے انہوں بھی ماف کرتا ہی انہیں تاہے کبال نو بھی ماف کی تازی بھی پائییا تھا نیڑے ہی بیٹھا ہے تاہے نے بھی ماف کرا لے نا تاہے اور انہوں نے شرینیہ پاں 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 اپنے بولو بھئی آج تاہے انہوں نے تینکنے دسی میں چیرے تو بیگ لیا سی ہے تاہے انہوں نے تینکنے دسی تاہے میرا نارنہ میں نو زمجھ لگ اللہ جاندہ میرا تیا کسمیں کمال کر دیتی تاہے نے سچی گل کہتی ہاتھ جوڑ دنہ میں ہاکمہر ماف نہ کرایا کرو بیوی نو ہاکمہر دیا کرو تے بوتا دیا کرو اپنے پیو والا سیٹ راکھلیں دینے بڑی والا سیٹ بیج دین دینے اوہی معابدنوں تی نال آن نے پردہ رکھی تیری پر جائی والا یہ انہوں محجد آس کے آئے میرے والا تی بیج دے بڑی والا آپ ملانگنوں بھی پتا بڑی دے زیور بیچنا ہے اب یہ نا کی نا ہے دا ملانگنوں بڑی دیاں گلنہ بڑیاں سمجھ آ رہی ہیں دیکھو ایک کنے بندے وعدہ کر دے کسے دیتی انہوں اپنی عزت بنا کے لئے یہ تے اکمیر بھی بوتا دینا ہے چکو آج چکو جنہ دین نہیں ہے گیاں بھی چکو ہے چلو چلو تایہ دا بیکھو چکن دیا تایہ دا تیار ہے کسمیں کمال کر دیتا ہی تایہ تھانڈ پاتی اللہ ابھی تیرے دربار دا مید واری مولا کریم میرا تایہ نا میرا تایہ پورا نا آجی مشتاق میرا پرانا یار ہے آج بھی چیرہ چمکدہ ہے کہ کیوں چمکدہ ہے انہیں بچ پنچہ مبیلتے جانو مانو نہیں کیتا کیوں تایہ کیتا ہے کہ آج بھی چیرہ چمکدہ ہے تایہ آنا بیڑا ہی بیگے اللہ جا آندہ ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو بیٹی نو حاک مہر دبو کرو گے چکو چکو جنہ نے نہیں دیتا لازمی دیون میرا چاندنے کین آئے دا آندہ پانچی یار دیتا کیڑا مار کا مار لے دا ہی آر دا دو دو پی آیا ساو تھو آدھا مولوی نوی پانچ دیتا لے پانچی یار نا تیلا جاندہ بولوی دے کھولو ایک دن دا راشن نہیں ہوندہ آدھا پانچی یار دے گئے ہاتھ چکے کہہ رہا ہے پانچی یار دے گئے لاویو میرا چاندنے کہہ دا پانچی یار دیتا سی اللہ عمر چی برکت برمائے نہیں کیا پانچ ہے پانچ لاکھ دیتا نا چننو ناصر مدنی بھی آڑی آیا ہے جدو مولوی کوئے شریعتی آکمیر انہوں کوئے شریعتی گالنا کر شریعت آندھی جنی سیئے تے انہ دینا ہے بولو شریعت آندھی جنی سیئے تے اچھا بھی تو ایک کلمہ پڑھ کے دیسو جڑا لارا پانچی یار تے فور چونر کرایتے لگیا ہے وہ بڑی نو پانچی یار دوے ناکڑوگ کے رائے سیمتے مرنا نہیں چاہی دے بھی پنجا یار گڑی آلے نو دیتا لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فور چونر بی ایم ڈیو فور رنگ اوٹی الٹس کلٹس رینجر آور لیکسی جی ایم سی میرکن کیا سپورٹ جونڈا سویک ٹیوٹا کرولا فور چونر سناٹا مرسٹیز بی ایم ڈیو لیکسیز تایا کہہ رہا ہے لیکسیز جن نے تایا نو گڑییاں تھا بھی پتا ہے تایا انشاءاللہ لے تُو ہاں می پار میں اپنی گڑی چھ لڑا بنا کے تیلو لے جاو ماں کہا لے قسمیں تایا قسمیں نامی گڑیاں دے جاندہ میرا یار اللہ عمر چھے برکت فرمائے لے بھی سارے آنے ملکے پڑھنا ہے اللہ دے قسمیں جے کرنا دے دارم دینے والے دار بن جاتا پہ دارم دینے میرا جان نزیزی تُو ویڈیو بنائی جانا تے میں چینل تے تے پہننی دینی تیری باہ میں موچن تھاک جانی ہے میں ویڈا پیاں تے نو اندہ دو چوری ویڈیو بنا رہے آوے ملکے جے کرنا دے دارم دینے میری نظر اندھی یہ روز میں چیننا تُو لائیو بھی چلایا میں تے نو مار آنگا انجنا کریا کرو جن نے اچھا بھی اچھا میں ایک نکتہ دینے لگا جیڑے نبی پاگدہ دیدار کرنا چاہتے ہاتھ کھڑے کرو ماں اشک نام کیا تھی آپ کا راو جوید میرا چان سارے آپ پڑھنا تایا آپ چوری سب آپ کا نام میرا چان ذرا اچھی پڑھنا ہے راو سجاد اچھی پڑھنا پتا لگے مجمین وہ زہور تھے چوکی دار بیٹھے اور کم زہ کم آس سیفی چان بیٹھا ہے راوی ریان تک واج جاوے میاں سب میرے یار نے مینوں پتا ہے تینوں بھی پتا ہے سب نے پڑھنا ہے جے کرنا دیدار مدینے لہ بھی واج نہیں آئی ہے نا مجمہ سی تاڑی واج مینوں ہے جے بچے او جے میں کومت گریپن بچے آنجی اچھی پڑھنا ہے جے کرنا دیدار مدینے بن جاتا پیادار مدینے دار ارش پرش مشرق مغرب شمال جنوب لیندہ چڑھتا جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والدہ پڑھو ہر پاسے پر چار مدینے نکرنی بولی سارے بولو ہر پاسے پر چار مدینے اللہ دے قسمِ آبتو کڑا خوش نصیبے پاؤنے باراؤں اے بندیاں دی ٹاس تو ماس نہیں ہو رہی قسمِ کنی محبت نہ محفل ہو رہی یہ جم کے بیٹھے نہیں قسمِ آج دل جت لیا تو ساہو پیر اکثر کادر جنان تالہ بغداد والے پیر محبوبِ سبانی پتوِ روبانی بیٹھے ہوئے نہیں تھے ڈاکو بے کیاندہ ہیں پریشان کیوں جے کہ دے پریشان نہیں تو پچھے ہمیں داستہ ڈاکو پریشان ہوکے بے گئے پہلہ بندہ اڑا آپ ہی دسی ہوں ساڑھے بھر کا وجر آپ بھائی پا لیں بولو آجا میں نو ڈاکو پہ گئے تھے ڈاکو ہم انہوں روک لیا پتر بیٹھ جا شلٹ آلیا بیٹھ میرا چان لاوی یو سی ڈون ہاں اللہ عمر چھ برکت پائے ماشا اللہ عمر چھ برکت پائے اوہ منہوں نے ڈاکو پہ گئے تھے انہوں نے پتہ مولوی جلسے تو واپس آنڈے نے مال ہونڈا ہے اوہ بولو آوے لو آباد بیٹھا ممبر رسولت بیٹھا انہوں پوچھو میں نو چڑک دا انہوں میں نو فون تے کہن دا تا انہوں سینڈ کر دا تا انہوں پہی دا اگر میں کیا کہنا نبی یار تے انہوں میں ہی پاچ چلے نہیں تے مولوی پہلو مگا انہوں نے میں نوانا تُو راکھ ہزی کو ٹومہ ہی بنو آلانگے خود ہی مٹی خود ہی رہی ہے قسمیں میری بیگا پوچھ دی رہندی اس لئے آرے کو جلسہ کر دوں میں کہا تُو دعا کریا کرو مینے بعد کراؤن لگ بھئے اللہ اللہ میرے پراہ دے کرو بارچ پرکت پائے اچھا بھی کال سنڈا لیتا ہے ہاں تیریاں ٹومہ ہم یہ دے کو بناؤنیاں پا یہ دے کو بناؤنیاں انشاءاللہ تے کال پڑی وڈی ہے انہوں میں اکنا چاندی تے سونے دا پانی پھیر دے آج میں نا فیصلہ باد روٹی کھان لگا فیصلہ باد جمعے تو باد نا روٹی کھان لگا بولو کی کھان لگا روٹی کھان لگا تے انہوں نے نا سیری پاوے پکائے تے او شیخ صاحب آن دے نے سیری پاوے پکائے تے میں پا کے نا او چمچے نا لبا پیا پاوے تے میں خیر پاوے تے لبے نہیں وہ نال جڑا بیٹھے ہیں نا شیخ وہاں دا پاوے سفر کرنے گیا ہے نیا تھے پاوے کام گیا ہے نیا تھے میں ہاں مرضی ہے تاڈی شیخ ہو تُزھی محبت والے بندے جی جیڑی شیخ کام دیوں نو کامتے کال دیتا جی تے سیری مولویاں کے راک دیتی اور آج سیری نہیں سی چودہ کلو دا بکرا سا پر ان کئی جلسے جو بیچا کرنے مولوی لوگ انہوں نے انصاف کرو آپ بکرا رکھ رہا ہے تے سانو چول جنیم گیا ہی ان تن چولوی لاب جلتے بڑی گال لے ہاں جی ان دو جگہ تے چول لپنے کرنے یا آبدے جلسے تو یا مرگ تو ہاں جی تایا داستہ پہ چار سو کلو تایا تیرے ولی میں تے جنے چول لگن میرے پلے لائے گال لی میں پتی جا کہا دا ہاں جے میں انہا پاڑا نہیں پڑ سکتا لاؤ جی اللہ یار دا کی نا تایا نوید نوید بھی گواہ بن گئے آندہ میں انشاءاللہ ہی سا پاوانگا بیچ اے پتر بیٹھ جا پینٹشل بیٹھ جا میرا چانتے نو کی چمونے لڑینے او در بزرگ آئینے اللہ برکت دے لے لو لے لو پتر کال سنو وڈے دی وڈے دی کال سنے آن کرو اللہ بڑا حیاء کردائے اللہ تیری عمر چو برکت فرمائے نفذ بڑا وڈے میں وڈے آندہ بڑا خادمیں نفذ سمجھانا چاہنا سا ہوں وہ ڈاکوئی نو پہ گئے انہا روک لیا میں اتریا کہیں دے کار دو جو کشے گا میں کہا لاؤ پائے ہاتھ کھڑے نو وہ سارا کش کار کر گئے ایک منڈا پیچھو پیچھو آیا پچکے اوہی کھلو یہ مدنی سا آگے انہیں اکھ میں کہا شکر یا اللہ ایک میرے بھی بوٹر نگلائے آئے تھوں انہیں کوئی تقریب تقریب سنی سی توجہو یار توجہو یار کی تا نب ماری یہ میں حرانا دو منڈ گال سنیا کرو توجہو تھوڑے جب زرگا تو پچھے ہو جو نا انہوں نظر آندہ چلے لال شل تھوڑے پچھے ہو تایا انگل ماری وکھی جڑا آگے ہو گیا آسا ہی پھر میں انہوں ساملو اچھا بھئی گال سننا لی وہ منو آندہ جی کار دے جو کشے گا آندہ ہوئی تو مدنی صاحب میں وچو وچو اچھا ہوتھے آسانی ہوتا وچو وچو میں اچھا ہوتا میں اکھا بھی یا اللہ کام بن گیا آندہ ہوئی مولوی صاحب واپس کرو میں نہیں یار تسی بھی نیک کام تے کھڑے ہو مجبور ہو تا نو کو متنے نوکری نہیں دیتی تے تہوی سڑکتے آگے ہو تاڑا کسور کوئی نہیں کھا میں کہا تاڑے کو جو کارو بار ہو بے تہو جی وہ تھے تے انہا دے نال دی کانی پہنی ہی میں کہا تُوہی مجبور ہو آجو وہ نہ کہا نئی نئی لے لو میں خوشی نہ لی تھوڑے جے پہہ دے تبھی کوئی نہیں ٹھانڈ چکھڑے جے تاڑا بھی آکھ باندھا ہے تے میں سمجھے گا پچھلے کٹ دیتے ہیں وہ ہی شگل شگل لایا وہ سنکڑن لاپے تے ایک تو بھی چواندھا ہے مولوی جی ایک کام میں میں دسو کہنے باہر آؤ پھر میں دار گیا پھر کام بھا گیا تھا پھر گڑی دا اس گیٹ کھولیا باہر آیا میں درا بھی ان کرنیت بدل گی یہ نہ دی اور میں آکھا بھی دسو کہنے دنے ہاتھ چکو میں آچھ چکے نا اندھے دعا کرو پچھوں کو تگڑی مرگی آوے ہیں میں بڑی گالے بھی کہ دا بیڑا گرگ میرے تھوکر آو اور کئیان جگہ تھے دعا کرو ان جاوانا میں انہوں بڑا سوچ کے بولنا پہندا ہے ایک ڈاکٹر نے میری دعوت کی تھی ہن ڈاکٹر کا بھی دعا کرو میرے کام چی برکت پہ بھی ہن میں دعا چکے آتھتے میں سوچاں بھی یہ تھے لفظ کی کمان بھی میں انہیں کمان بھی لوگ کی بیمار ہوں میں پھر اتھے دعا کی تھی یا اللہ جیڑے بیمار ہو جن جی عیدے کلاؤن اللہ انہوں نے شفاہ دے کے کلی دوبارہ عیدے کو پڑی لین نہ ہو کہ جی یہی باندھی ہے میں تا دعاوی چاجدی دیتے ہیں وہ تسی کنے بندے وعدہ کر دے ہو آج اپنے دل دے نال پیر عبدال قادر جلانی جدو پیسے داستے جدو پیسے جنہ نے مال اللہ لوکانو ڈاکا ماریا ایمان گوایا انہ نے سارا مال واپس لٹایا اللہ نے کہا سد کے جاوان او میرے آسوڑے آئیں چنہ جرا گال سنوالی پیر عبدال قادر جلانی کھڑے نے ڈاکوان دا سردار کھڑا گیا کہندہ اے بچے آئے میں سارے آنگا مال واپس کرنا مے تُو پچھا ہوکے سچ بولے آئے خیدے میری مانے کے آجی پتر ہمیشہ سچ بولنا ہوئے اللہ جاندہ گود مان دیئے درسگاہ پہلی مسدق گال سنیے کسے آنگا تیرا با آبد تینوں کار ایک کورا ہمیں کبھے نا کہ پتر انہوں کہے بھی کار نہیں تو واقعی آپ پہ ہی کہے کی کہنا ہے کچھ بولو تو کہا کچھ نہیں ہندہ کچھ ہی کہا کی کہنا ہے انہوں کہ اے کم مہ کرنا اے میں اپنے تو تازم سال دیتی دو کی گسا کر جاندہ اے میرا اپنا ہے تو میں تعدکل کیے اک نیوے چھ بیٹھنے کوئی ساڑھے پانچ مندہ ہے کوئی پانچ مندہ ہے کوئی تین مندہ ہے کوئی دو مندہ ہے کوئی ڈیڑھ مندہ ہے اے قسم کارچ بیک ہے پتر انہوں آنگے نے بیلو ہیے منڈاوی اڈا بھائی مانو دا اب بین پہلو پشت دان کے دس سال انہوں آنگا نہیں کاؤں انہیں پھلانا انہوں کہے میرا باجن آیا پڑھن گیا اور نارے پیر عبدالقادر جلانی کے مارتے ہو اور کہتے ہیں ہم نادی پیرانے پیر کو مانتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے پیر صاحب کو وہ مانتا ہے جو بچے کو کہتا ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے پیر بشیر صاحب کسے دی پرے چھنی جانا چھوٹ مانی پر نور آج منو وعدہ کر کئی تھی جواب تے میں تیر کوئل پچھن لگا پرے خدا دی منو دات جڑا باپ کتر نو کوئے بار جا کے انہوں کے اببا کارنی گا وہ بچہ کدی زندگی جو پیو کل سنے گا پیو آکے کتر سچ بول بچے نے تے آکنا بھی کال منو کہنا آپ چھوٹ بول آج کہنا سچ بول والا تمہیں دی کوڑی اندی اثر ہندہ ویچ بیاں جڑا کم ماما کر دیاں ہو کر دیاں تھی ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نیتے تھوڑا تھوڑا اور سنو لوکو جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے بیڑا جتے ہوئے بیڑا کملہ انہوں سمجھاوے گیڑا آج جڑا پتر پہ انہوں جو کہوے اببا جی باہر جاگے کی کہنا ہے پتر نو پدا اببا بہی مانے وہ بولو اببا انہوں کہندہ ہے انہوں کہہ کار نہیں ہے گا تی تین مندی لاش اندر پہی تی منڈا بھی آزدہ انہوں بھی اببا چنگا اندر بھیکے بھی اندر اندر نہیں ہے گا تی ہنے میں کونہ پیر صاحب دے نا تے نعرہ مارو انہوں نے پورا بغداد ہلا دے تی عمل پلینی بولو کر دی پلینی تے لا تے کر دی میلا میلا بزرگو تاڑی عمر گزر گئی تکریر مولوی ہیں جو کرنے تے لوگوں سمجھ ہوں بھی یہ اور لوگ کو اللہ نا باستہ ہے مصنوعی پانچوں نکلو یہ جلسہ کرانا ہوتا ہے نجات کے لیے یہ رستہ نبی سنیے یہ جلسہ کرانا ہوتا ہے مطینے والے تک پہنچنے کے لیے یہ جلسہ کرانا ہوتا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے ہم نے صرف اس کو نعروں کے لیے رکھ لیا اللہ کی قسمیں میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں جن کے اللہ رسول کنال محبت والے کردار ہوتے ہیں آپ بچے خادم ریزوی صاحب دا نام لے رہے سی ان دا نام لے رہے اگر کوئی لامہ حسان نہیں زیر دا نام لیندہ تے کردار نہ نام لیندہ ہے اگر ناصر مدنی دا نام لیندہ میں بیاری ساتھ کہنٹے تغریق کیتی ہے میرے کردار دا نام لیندہ میں ساتھ ساتھ کہنٹے بولنالا مولوی روز نام جی جلسیاں تے رہنا ہے آتے نام ہی نہیں ہوگئے میں چھوٹی نی جلسے دوں کوئی کیتی اے جان دینے کدی کیتے دن کیتے رات کیتے کال جان چی یونیورسٹری ہیں آتے تیرے ملتان یونیورسٹری تغریق کر کے گیا ہے لوکی وی منٹنی منڈے بیندے پندرہ ہزار منڈے تے تیز ہزار کڑییاں ملتان باولدین زکریہ یونیورسٹری جو میں تغریق پیک کراؤ تے وہ تے جناب تیز ہار کڑییاں پندرہ ہزار منڈے تے مینوں پندے پہج دینے بھی وہ تے کڑییاں بہت نیا تے منڈے توڑے نے تے میں کہا منڈے بیلہ دے گلہ کر کر پھیل ہو گئے نے کڑییاں پڑ کے پاس ہو گئی ہاں جی انجی ہے وہ پندرہ ہزار منڈے تے تیز ہار کڑییاں پڑھن دینے کنی ہزار تی ہزار آم ملتان میں گیاں تاڑے باہل دین زکریہ یونیورسٹری تغریق کر تے او تھے پائی پچیاں لائک تے بچے نلیک اوہ خدا دا باستہ جو پترو آہ سنو ما پیو تسی بھی سنو تے آنال والا تمہیں دی کوری اندی اثر ہندہ ویچے بھییاں جیڑا کم ماما کر دیاں بھائی اچھی بولا پردہ ویچے گا کوشنی ہندیاں سارے بولو جیڑا کم ماما کر دیاں اوہ کر دیاں تیاں اے تھے میں چملہ کمانگا پیر صاحب واپس آگے سارا ڈاکواندہ سردار کہندہ ہے آج تو بعد میری سچی تو بہاو لٹیا مالوکاندہ لٹا دیتا اللہ نے اوہ دا ایمان واپس لٹا دیتا آج میں بہا دا کتا سبھی سیداندہ کردار دسنا پہلے بولو سیداندہ آئی تے بہاڑی جو کئی سید ہوں گے انہوں نے تو ہی جو مرجی کھونا پوچھنا ہی نہیں بھی کیڑا ہے کیے سیدو جڑا پہلو پوچھے صدقہ تے نہیں یہ تے کھا کے پوچھ دینے کی ہاتھ کھڑے کر کے بعد بولو سیدنو دس کے کہنا پائیا صدقہ ہے سید نہیں کھائے گا پوچھی بولو ہاتھ کھڑے کرے بولو سید تے جے کھا جاوے تھے سمجھ پھڑ پھڑا کے بنے ہیں سید نہیں سید تے سید ہی اندھا ہے آلِ رسول کوئی عام استیدہ نام نہیں ارض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا لفظ سنوالا میرے نبی کریم نو ماننے والو حضرت بیر عبدالقادر جلانی دی صداقت دی وجہ تو ڈاکوانو ایمان مل گیا ہو مانے سے کھایا ہو ایمان لب گیا ہے تے لفظ کا مانگا ہو میرے نبی کریم نو مننو مصطفیٰ کریم دے تابیادار بانجو اپنے گرانچ اسلام لے گیا ہو مصطفیٰ دا کردار کتنا زیمیں ایک سے عبیدے سامنے شیر آ گیا ایک سے عبیدے سامنے شیر آ گیا ہو تے شیر نے جڑولے پنجا اٹھایا ہو تے سامنے صحابی رسول نسبت مصطفیٰ نرمے کی کہندہ ہے آندہ ہے سونو شیرہ میں غلام رسول اللہ دا تے جزدہ شانو چیرہ جے کر توں میرے تے پنجا اٹھایا تے ککھنی رہنا تیرا اچھتا ڈے چاہیتے کو بندہ کہے شیر نو کہہ سکتا میں رسول اللہ دا گلام پہ چیڑ جا تاڑے کہندے منڈے دہیں لین نہیں جاندے ہاں سچی گل کر رہے ہیں اوہ چلے ہو گل کیسی اوہ سیابہ اکرام نے اوہ نواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے میرے تبے کا مال دیتے نے میرے نبی دا کردار میں دسن لگا ادھرہ سنے آجے ارض کرنا چاریاں ذرا لپس بڑا وڈا کہن لگائیں پھلے بان ل میں تے ایمان تازہ جائے گا شان والا نبی ہے بڑے کردار والا نبی ہے ارض کرنا چاریاں میں حضرت ابو سبیان نبی پاک دے چاچا جانے ابو طالب بھی حضور دے چچا جانے ذرا لگال سنوالی ہے سردار ابو طالب میرے نبی کریم دے سامنے تے سگدہ آت کا میرے نبی دی پھپی جان کی آندیاں نے آندیاں نہیں ختی جان میرے محمد نو کام کراناں میرا نبی تجارت تے جانا چاندہ ہے ایتھے میں جملہ سران لگائیں میرے نبی نو تجارت دا بڑا شوق شی پہلے میرے نبی نے برون ملک دا سبر کیتا اوئے امپورٹ اکسپورٹ کرنے والاں میرے نبی کریم نے بھار دے ملکان چے کام کیتا ہے سنیے سنیے بھار دے ملکان چے میرے نبی دی امت دا نام روشن کریا کرو اور سیز پاکستانیوں پاکستانیوں ناکے ہوتے امت مسلمان دا نام بربادنا کریا کرو نام بدنامنا کریا کرو اگلے دن خبار چاہئے کہ سب تو زیادہ ہو دبائی تے سعودیہ چے پاکستانیوں دی منگن دی تدا زیادہ ہے ڈوب کے مر جو پوری دنیا چے پاکستان دی بستی کرائی جے جنا دے نبی دا کردار ایسا ہے ایک منگن والا مصطفیٰ کو لائیا ہو آنکے کہندہ یا سیدی یا رسول اللہ ہو یا سیدی یا حبیب اللہ ہو تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے آنکے نے سونیاں منہوں اللہ دے نام تے رپیہ دے دو اللہ دے نام تے درم دنار دو میرے نبی آنکے نے پیٹا ہو کال پھیر آئیں گا ہو پرسو پھیر آئیں گا ہو تے میرے کہنتے کا کم کر آنکے جی سونیا ہو کم ہوئے میرے نبی نے پرمایق کار جاؤ تے اپنے کردہ سارا سمان لیایا ہو میرے نبی دا یار گیا سمان لیاں دا ہو تے میرے نبی پرمادی نے کنے دا سمان لیاں آئیں انہ بولی مصطفیٰ نے لاتی ہے کہندے سمان رپیہ دا ہے اسی دو دا لینے آئیں ویکھو مصطفیٰ دی شان کتنی اچھی ہے میرے نبی نو اللہ نے مجسمہ برکات بنایا ہے سنا سنیے دیانل کون کہتا ہے کہ میرے نبی عام انسان جیسے ہو دی زبان چکیڑے پہن میرے نبی دا شان بڑا اچھائے یوں تو سارے نبی مطرم ہیں میرے آقا کا من سبی جدا ہے ان کے رتبے کی ہاتھ کیا دیا ہو میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے تو جو مرور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے نامہ ظہیری سابی سے پڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممجھک المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن سناوں کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگستی تو یہ قصہ مختصر مصطفہ دے مدینے شہر دی گال سنون لگ گئے ہیں تے سیابا نے کہا سونے ہے تھوڑا یہ پیچھے ہو جو جانور دکی پتا ہندہ ہے مصطفہ نے پرمایا رسی لے آو نکیل لے آو سیابا نے لے آکے پڑاتی میرا نبی دلیر بھی ہے شیر بھی ہے سرکار نے پڑایا نبی رسی لے آو نکیل لے آو جنور سجاد صاحب مصطفہ قریب بدے تے میں صدقے جاں محابد مصطفہ مدینے دے اندر اندر بدے تے سیابا پریشان ہوگے تے ان کی بنے گا جانور دکی پتا ملا کر دے پاگل اونٹھنے ہلکے نے لال لڑکے انہوں نے ایک دے دیاں وراشاں چھیل دیتیاں تے زخمی کر دیتاں اونٹھانوں اونٹھان دی لڑائی بڑی امدی ہے سنو اونٹھان دی لڑائی بڑی امتری اندی ہے اونٹھان پتا نبی پتا نبی پتلا لیندہ ہے اونٹھ زدی جانور ہیں شریعت نے کہا تُسھی اونٹھے وارچ نماز نہ پڑھو اشرارتی تن تونوں پھڑ کے پڑا سکھے ہاں شریعت نے کہا اونٹھ جڑا ہے نا ہے بڑا زدی جانور ہے نبی پاک سامنے کھڑے نے دو میں جانور نہیں آج کئی جانور مصطفیٰد آدب نہیں کر دے بندے ہو کے وہ جانور ہو کے مصطفیٰد آدب کر دے نہیں دو جانور دو جانور بے اکل بے سمجھ کھڑے نے لڑن دے در آسان چھلی ہیں مو چھلے ہیں بولو آج میں بی بیاں لڑن دے دو جیتے والی پھڑ دی ہیں نہیں پہنو نہ وال پھڑیا کرو والا ہی تاڑی عزت ہے آت تُسھی ویڈیو نہیں ویکھی ایٹی امترے مسلمان نے بڑیاں لڑدیاں دے ویڈیو بنا کے فیس بوک تے چار دے چار دے نہیں گئی بولو یار جنہ نے ویکھیاں ویڈیو آتھ کھڑے کرو ہوں ذرا آسان سارے بیٹھے ویکھیاں توجہو ماشاء چوری صاحب ویکھی یاسر بھی ویکھی ہے آسان سنے بیٹھے جے گال سنو بھئی وعدہ کرو جے کسے دے کارچلڑ آئی ان دی ہوگیا دی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہاتھ چکو ذرا پتہ لگے محفل چاہے جے آہ 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 بہت آج کنے وعدے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ دی قسمِ دیل جیت لیا تسی اور میرا دیل خوش ہو گیا ہے اللہ تے مصطفیٰ گئے تے لکڑی پران کی تھی سرکار اندر داخل ہوئے تے دو ماہ اٹھانے سر مصطفیٰ دے گے چکا دیتا سرکار نے نیک ایل پائی اور جدو انہوں نت پا کے سرکار نے کیا لہجو تا نو نہیں پتا ہے اے جانور تے درخت بھی مصطفیٰ نو پہچان دینے تے عدوِ رسول جان دینے میں ترجمہ کرانگا میلے پیار نہ کرانگا مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مشرک چھ میرے محمد آناؤ مغرب چھ میرے محمد آناؤ مال چھ میرے محمد آناؤ جنوو چھ میرے محمد آناؤ لائدے چھ میرے محمد آناؤ چارتے چھ میرے محمد آناؤ دکھن چھ میرے محمد آناؤ خرپچ چھ میرے محمد آناؤ سہر چھ میرے محمد آناؤ باتان چھ میرے محمد آناؤ نوو چھ میرے محمد آناؤ کلم چھ میرے محمد آناؤ علم چھ میرے محمد ناو بہادری چھ میرے محمد ناو جرہ چھ میرے محمد ناو شفکا چھ میرے محمد ناو سداری چھ میرے محمد ناو رہین چھ میرے محمد ناو سداری چھ میرے محمد ناو شفکا چھ میرے محمد ناو رہین چھ میرے محمد ناو آن چھ میرے محمد ناو صداکت چھ میرے محمد ناو حمان چھ میرے محمد ناو ریاض چھ میرے محمد ناو شان چھ میرے محمد ناو آنچے میرے محمد انا رپا چے میرے محمد انا بلندی چے میرے محمد انا ثقوے چے میرے محمد انا سہارچے میرے محمد انا کامل چے میرے محمد انا اکمل چے میرے محمد انا سورج چے میرے محمد انا سیرچ چے میرے محمد انا عرشتے میرے محمد انا برشتے میرے محمد انا جنن چے میرے محمد انا کلمے چے میرے محمد انا لاؤ چے میرے محمد انا محبوس چھے میرے محمد ناو درائت چھے میرے محمد ناو سبور چھے میرے محمد ناو انجیل چھے میرے محمد ناو پران چھے میرے محمد ناو حدیث چھے میرے محمد ناو شریح چھے میرے محمد ناو تصیر چھے میرے محمد ناو نافتان چھے میرے محمد ناو تلاوت چھے میرے محمد ناو حمد چھے میرے محمد ناو شان چھے میرے محمد ناو عرشتے میرے محمد ناؤو عرشتے میرے محمد ناؤو بجپن چے میرے محمد ناؤو نٹھپن چے میرے محمد ناؤو جوانی چے میرے محمد ناؤو بڑاپے چے میرے محمد ناؤو حسب چے میرے محمد ناؤو نسب چے میرے محمد ناؤو پڑھان چے میرے محمد ناؤو انجھیل چے میرے محمد ناؤو درائت چے میرے محمد ناؤو زبور چے میرے محمد ناؤو فجر چے میرے محمد ناؤو مغرب چھے میرے محمد ناو مغرب چھے میرے محمد ناو نفیہ چے مرے محمد آناو سولا چے میرے محمد ناؤو سولا چے میرے محمد ناؤو سب کہہ دیں صل اللہ ہاتھ کھڑے بولے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچ بول دیا گو سچ میں برکت ہے کیتا وہ ان کے پاہی کیتا معاف کر دے گانی کرتا بولو گان احزت اللحفظ سنیا جے تے اپنا ہی کردار وے کو تے اللہ والے ہیں دا کردار حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وے چوم آجروں کے قراصان چلے گئی ان میں تھوڑا جا بھائی مانا دا پریشن کرنے لگ گئے تے بسانہ کرے آجے جے کاروی لوو تے میں کریے تھے آرت بنائیے جڑا توی سعودہ لین نہیں آنا پر میں کھرا سعودہ وے جانا ہی میرے نبی کریم تجارت واس تے جارنے تے سنیا جے بندان کے اندہ اللہ دے نام تے چیز دے دو مجھے نبی ہے میرے نبی کریم مجھے نبی چے بیٹھنے آپ پر مندوں اے دا سعودہ لے لو کار دا سارا سمان میں دیتا ہوں دو دنار یا درم وٹے میرے نبی نے کہا ایک دا کار راشن پا دے تے ایک دا جا کے کواڑا لے آو کواڑا بزار چو لے آن داو تے صدقے جامان مصطفیٰ دی شانتوں میرے نبی نے نبوت والے ہتھانل کواڑے دوے چے دستہ ٹھوک دیتاو آپ پر مندینے اینے دن میرے متھے نہیں لگنا مدینے دے جنگلان چو لکڑیاں کٹ کے مدینے دے بزار چو وے چے آ کر ٹال بنالا لکڑان داو صدقے جامان تو لوکا نو فقیر بنونا ہے میرا نبی لوکا نو تاجر بنونا ہے لابی گصہ نہ کرنا ہے جو میرا آتنو بیاری دی کسے دکانتے جانا ہے میرے کہنتے تے بیکناو دے ٹیبل تے پہے ٹوٹے پہے ہونے لوکاں ترے ہونے انہیں پھر پھر دیتی ہونے بولو اے سخابت نہیں اے نبی دی امت نو فقیر تے بکاری بنونا ہے نبی پن میں جڑا نجاز بیک منگے گا قیامت نو دے چیرے تے گوست نہیں ہوئے گا آج کتنے مسلمان نے اچھا بے تے چونکا جی تسی نے میرے کہنتے ویڈیو بناو ایک دن دو دن تین دن چار دن اس سے جگہ تے بندہ تا نو کھڑا ملو پھر تسی کئی ورہاں ویلچیر پھڑی ہیں انگی ہیں جی دو واپس جاندہ ٹیم اندہ تے آن رکھیا کرو اے دور دے آپ پولس والے نا یہ بڑے سدھے کرتے ہیں اللہ جاندہ میں لفظ سمجھاؤں لگاویں جن نے میرے دوست ہے باب آئے ترود پڑیا کرو اللہ برکتاں دوے گاو میں دلید دن لگ گئے ہیں ایتھے کوئی آگ ڈالا نا انہوں کوو بھئی گال سن ناصر مدنی نے تاڑی نال دی گال کی تی تویز والے کٹھے کرو بھی آڑیچ آپ با دی دکان تے لے ہو انہوں کہا پائی ایک تویز ناصر مدنی صاحب دی مرضی دا تے پیسے تیری مرضی دا پہ ہے میں دواغ تانو فکر کوئی نہیں میں دواغ ذرا توہ جو تویز اللہ کوئی دس سو جی کڑا تویز کرونا ہے انہوں کہا ایک تویز انجدہ کر دے اسی واپڈا دے میٹر تے لہونا ہے قیامت تک یونٹ نہ ڈکے گا ریڈر جڑا ہے وہ انہا ہو جب ریڈنگ انہیں جڑا یہ فراد ہے تمہاری کمائیاں میں برکت کیوں نہیں بھئی توجہو بھی پلیز ایدر دیکھ میرا چاند تمہاری کمائیاں میں برکت کیوں نہیں نہ نماز پڑھتے ہو نہ درود پڑھتے ہو پھر گلہ اللہ رسول تا کر دے ہو چلے ہو رب رسول اوہ یہ اسی ہونی رہے بھولو دین اس ایدر ویہب لیکسوپ تو انہاں تچ تچ لگا ہے نہ سٹیج تے بھیلا کدھنا تم لگا ہے وہ کدھی قسمت حالی ہوتا ہے ہاں 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 سٹیج تے بھیکے تچ تے جنہوں کیا جانوں آئی ہے من مسجد نہ کر میں تن تم امید نہیں سی منو ترتے بھی تو کول بھیکے بیلتے لگا ہوں گا ساری میفنی گوالی ہوں بیٹھ کے تچ تچ لگا ہوں بیلتے نہ انجھ کر اللہ رسول دا محفت منا دی لے کے بھے کتنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی فقیر نو تاجر بنا مانگے ہاتھ چکو ذرا پہ انہوں کیا بھی پائی تے نو کام کرو نے اور تے نو کام لے کے دینے دکانتے تے نو لا دینے بھولو کی کرنے ہم مسجد تے سماو شاوے کرے ہوں تحسید صدر صاحب نو کہنے تنہا لگ جئے کیا ہوں جی مسجدیاں ٹوٹیاں تو بھی کرے پتہ نا وہ تو مال بہتا نہیں لے بنے اور وارے شاہ آتا نہیں جاندیاں پا میں کٹیے پوریاں پوریاں بھولو پا میں کٹیے کٹیے سیاں پینے آنکے کیا سونے ہیں منو اللہ واسطے کچھ دھو تے نبی پانے ہو دے واسطے تجارت دے انتظام کر دے کعب کھاندیاں پولیاں رہن کھڑیاں چونے کچھ ہویلیاں ٹے جاندیاں دینوں اکھڑے سکھڑے لنگ جاندے اور گلہ آپ نے آن دیاں ہمیشہ یاد رہ دیاں میں آبد بھائی نو حکمان کا مانگاو ان آپ نے یہ تیہیم پانجیاں پتی جانو پڑھونا ہے تے پھر کورس کرونا ہے کمپیوٹر دا تے اللہ کار بیک کے انہاں نو رزق دوے گا بیٹی آنو کسے دی مطا جی موک جائے گے زندگی دا بتانے کیڑے والے مہتا جانیے اللہ پای ادنا نوی جنہ دے وے سنیاں جے چاند گلہ رہ گیاں نے تیریاں میریاں اللہ حاضریاں کبول پرمائے ہے جتنیاں اکھاندے اندر آن سونے کس میں مرنا سابنے آن پر گل پڑی وڈیے پھائی آبتے دجے وی پرانے انہاں نے کدھی ایک دیدہ شکوانی کیتاو کدھی میں نو ٹیلی فون تے شکیت نہیں لائی کس میں کردار چنگا ہوئے تے عزت مل جان دیئے میں اپنے بھائی نو حکمان کا مانگاؤ جڑیاں تیریاں پانجیاں یہ تیم ہوئیانے پانجے انہاں سکول پڑا ہونا ہی کدھی انہاں نو پیسے امداد دے تاور تینی دینے کہنا پتروں میں تاڑی فیز دینیئے کپڑے سونے دینے جتی ایک دن پڑ جانگے اب سر لگ جانگے قیامت تک تیری نجات دہ ذریعہ بن جانگے آج مستوں کے منار ڈیڑ سو پٹ اسی سائے میں یہ تیم رول گے آج مستوں کے مراپوں پہ بھی لا کھلک آئے اللہ دی قسمیں اسے امام مسجد دے بچے رول گے امام مسجد دہ مکان اپنا نہیں خدا کا لیے ہاں چھوڑ دیتا ہوں امت کا سوچیں امت کا سوچیں ویراجنا لوکان دہ ایمان پکاون دہے آہ میں لفت سنائیں نئی موت کسے نوں چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں آبدوے کنی عمر سی اتنا بائی سال کی عمر پر آدے نئی موت کسے نوں چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پہ آرے اولوں موڑ دیجے ایتھو کلے ہوگے جوڑے نے کنیاں ہتی پتر توڑے نے کنیاں ماں پہ آ پائیں بچھوڑے نے کار یاد کبر دیاں کندانوں راکھی یاد کفن دیاں میں آبدے بچے موسہ دگنوں کا وانگاؤ پتر اپنے چاچے دی کبرتے جا کے دعا مانکے آیا کر وہ دا پتر بھی کونی تی بھی کونی کبارہ دنیاں تو گیا ہے دیتینا دا کھائی نہ ہوئے انہ دی کبرتے دعا مانگل جایا کر ہوندہ جاندہ نشانی راکھایا کر جلسے چے دعا والے آتے چوکے دعا کریا کرو قسمیں دنیاں دے لوگو موت آتے پتا کوئی نی کیڑے والے آ جانیے چھاٹے پنجرے اوڈ شہباز گئے کار ارشا والے پرواز گئے کاروی تھا دورے دراز گئے فانی چاند دینے جگتے جی گے نے پھر موت پہ آلا پی گے نے یہ تو سابو مصابر میں اپنی محفر جتر نہ ہیر کرنے اللہ تانو سبر دے وے جوان پر آوان دیاں موتاں پر آوانو حلا دے دیاں تے پہنا دیاں سب پر دے سیوت نہیں آئے ویرہ تو وچھڑنے کیا ہوں دا کیا ہوں دی موج برا دی جا جانے پہن اکبر دی جا جانے پہن حسین دی ویرہ تو وچھڑنے کیا ہوں دا کیا ہوں دی موج برا دی جا جانے پہن اکبر دی جا جانے پہن حسین دی ویرہ تو جو میرے وال عرض کرنا چا رہے ویرہ تو وچھڑنے یہ آبت کو میں نے کیوں تھا پھر دی میدہ پر آوے اللہ دی کسمیں ویرہ تو وچھڑنے کیا ہوں دا کیا ہوں دی موج برا دی جا جانے پہن اکبر دی جا جانے پہن حسین دی آجا آجا میرے سونیا میرا تینوں پیٹھی واضح مارا وہ مٹ گئے میں ایتھے آبد نو دلاسا دیتا ہے بچے نو دلاسا دیتا ہے ایک علی دی تھی زہرہ دی تھی حسین دی پہن کر بلا چے دلاسا بھی دین والا کوئی نی آن دیئے دنیا دیتے لوکا دیاں جد اجڑن تیاں پھر جاندیاں نے پیکے میں ہی اجڑی کس پاسے جامان سورے رہنا پیکے ابن زیاد دنیا تے لانت کھٹ گیا ہو شمر دنیا تو لانت کھٹ گیا ہو سیزاد دا تذکرہ آج بھی ہو رہے آوے خاندان رسول دا ذکرہ جو ہو رہے آئی امام زین لابے دین آن دے پوپی نو دی کیا آمے وہ میرا پترابد لوکا دیاں جد اجڑن تیاں اے شیر میرے کل پڑیا نی جھا ریا خیمیں اجڑے ہو انگے صدوک لٹے انگے ریت خوننا تاروئی ہوئے گی براوا دیاں لاشاں پہیاں انگیاں پتران دیاں لاشاں گودوے چنے تے حسین دی پہن زینب کربلا ویچے بطینے چے لوگ ڈیک دے پہنے خاندان لٹیا گیا سیدہ ہو خیمیں اچڑے پہنے بطینے دے دروازیں پاندے پہنے نارض کرنا چاہ رہے آمے ایک کوئی گالان دیئے سب پر دے سیوت نہیں آئے سمی ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے آمیرہ دینوں بیٹھے وعدہ مارا وہ مٹ گئے نقشے میرے بھائی آبدگر ساریاں خوشیان گیاں پر بھائی ادنا نظر نہیں آئے گا ادھی کبرتے پھیرا رکھیا کریا جے جوان پتر چلے گیا پوتویں کوئی نہیں تیویں کوئی نہیں اللہ جاندہ شادی روئی کوئی نہیں جوان نیچی کبرانچے ڈیرے لالے ایتھو ٹرن جنادے گبرواندے کل پین لباس پکیرانداؤ ایتھے رونا پوے شزا دے آنوں ایتھے مندہ حال وزیرانداؤ تدبیراندے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجہ تک میں کیوں رو رہا میرے خالو پوت ہوئے انہوں دا پتر کوئی نہیں جاگتے تھی کوئی نہیں تی میں کبر میں جاننا سا ان دو سال لانگے نے نہیں گیا ٹیمینی میرے کو لگاو دو سال ہوگے نے میرے کو جایا نہیں گیا نہیں تی میں سال بات جاننا سا ان میں بیرو کال دسل لگا میں کبر تیک دن کھڑاو تی میں روندہ ہی دو آچ رو پی آو دا ہاں میں تیرے ٹیٹ دا جمعہ تی میں دا سال کے میں لگنا زی جنادہ کوئی نہ ہوئے لوکو کبرائی مٹ جان دیا نے مصدق پتر چاچے دے کبرنا پلی اوئے بیرے ہو پتروں ماما دے کبرنا پلے آکر پینا دے کبرنا پلے آکر باپیاں دے کبرنا پلے آکر تے ایک ہاتھ اور جوڑ دےنا میں مویاں پر آواں دیاں روٹیاں گوشت نہ پکاونایں اونا کڑیاں ویکھلوںنی آنے زندہ پر آدہ میٹرنا کٹن دیا کر زندہ پر آدہ بیلتار دیا کر زندہ پر آدہ بیلتار دیا کر مویاں کڑے اونا ویکھلوںنے میرے پر آاں انے میرے نام تیوید اگالائیں زندہ پر آدہ لاج کر آیا کر ہا سبتار سے جا کے ٹیسٹ کرا دیا کر چگتائی والا کار بلا کے ٹیسٹ کرا لیا کر ویران تو مچھڑنے کیا ہندہ کیا ہندی موجبرا دے جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے ارض کرنا چاہ رہے آمین یہ تھے جملہ کمانگا تُس ہی بھی ذرا پلے بان لے آجے میرے نبی کریم نو ماننے والا سگتہ آت کاندیاں نے دنیا دے تے خطی جاؤ میرے بطی جے محمد میں تجارت کرنی ہے تے ماں خطی جاندیاں نے جے محمد کریم تجارت نہیں جان میں لوکانو ایک اونٹ دے نی انو دو اونٹ دے وانگی اوئی میرے سوئی آڑی دے باسی ہو تقریر دا نچوڑے پلے بان لے مصطفیٰ دا کردار بڑا اچھائے مصطفیٰ دا کردار بڑا سچائے میرے نبی کریم نو ماننے والا نبیان دے سردار دا کلمہ پڑن والے تے دی کسے گے ہاتھ نہ کریا جے اللہ دے دربار چھے نظر رکھے آجے کسے دی جیب تے نظر نہ رکھے آکر کسے دی جیب تے نظر نہ رکھے آکر ویڑا کرنا سوہ دے انتیاوے تے ویہنا جنابے یوں سوہ دے پڑا کتے کھڑے نے جنابے عزیزے مصر دے کل تے چٹھی پڑی دردوالیے آندینے کی میں پردن نہیں ساکن بھی داؤ تے جیس دی شان ہو چے ری ابراہیم خلیل ربانہ ہو جات مبارک میری تے بزر کو لفل کے جنابے یوں سوہ دے پڑا اے بادشاہ گڑا درد مندیے اے نو ساڑے دکھانا کی لگے پرے پتہ نیزی لگن والا بھی دردی تے پڑن والا بھی دردیے عزت کسے دی ویہنا سڑیا کر اے نا حسد دی پوڑی چڑیا کر نا جادو ٹونے کریا کر پھتر کسے دے ویہنا مریا کر نا جادو ٹونے کریا کر نا ویہ کی مال شریکان دے سوخ مل دے نال نصیبان دے ہاتھ کھڑے کر کے بولو سوخ مل دے نال سٹیج والے ذرا باز کھڑیا جے مل کے سوخ مل دے نال دے اے آخری بن لانے پلے بن والیاں تغریر دان چوڑے بیران ننیا جے نصیب اللہ لے خداوے کھڑی پر آدھا حسد نہ کریا کرو اب اے خوابت سال بعد میں اپر کراندھائے تے ویہلا نا کنی اللہ مخلوق کال دیندھائے جھوڑ جھوڑ کے لوگ بیندینے ہی میں پلے پاک دیندر آندینے اے تے میں لفظ کمانگا پلے بننے دسا پر آوانے چٹھی پنبی کل گائے کے گئے تے عزیزے مصر چٹھی پڑ رہے آتے رو رہے آئے تے کی چٹھی دے لفظے آندینے میں پر زندین ساکن بھی داؤ اے داتے پر داتے دا نا سن کے نبی رویا تخت اتے تو پر داتے دیاں کبراں پل گیا ہیں تو داتے دیاں کبراں پل گیا ہیں اور جب منوالے دیاں کبراں پل گیا ہیں اے تے چان منور سورتاں دیندے کبری پا اے تے رڈیاں ہون سوہاگنا اے منو نیلتا ہوچا اے تے گانے بنن والیاں مارن رو روٹا اے تے بندیاں پرونہ اے تُو آیا پرونہ یا نو جاناں پیدا ہے اے تے کسے بھی ناں پکا ڈیرا لائیا اسے دلے نو میں بڑا سمجھایا اے نا ہتھانا لے کن بادہ بنایا پرونہ یا نو جاناں پیدا ہے اے نا پرامہ دے مکانہ دا حسد نہ کریا کر اے پینا دیا جے دادان دا حسد نہ کریا کر اے کسے دید کان چال دی ہوئے حسد نہ کریا کر اے سن لو عزت ویک کے ناں سڑیا کر جسا پرامہ نے چٹھی کی دے کے رکھی حضرت یوسف نبی اگے تے نفذ دینے میں پرزند عیساق نبی داؤ اے جس دی شان ہو چے رے ابراہیم خلیل ربانہ اے جات مبارک میرے پر بسم اللہ اس تو پچھاں سب تو پہلا لکھا سلام تسانو اے ملک مصر دیا شاہا تیرا نام نہ یاد آسانو آج میں پورا موضوع ایک بیان کی تائے کہ ایمان والے آن دا دیوہ بالدہ ہے بھئی مانا دا دیوانی بالدہ اے لفظ بڑا وڈا کہن لگا ہے جنہ یوسف نل تو کھا گیتا ہو پہو نا بھئی مانی کی تے آج چولی پھلا کے کھڑے نے تے یوسف آج بھی بادشاہ ہے یوسف آج بھی سپارہ بھی باروان رکو اے باروان آج میں واقعہ سنایا ہے حسنی حسینی سید آزرا گال بڑی وڈی ہے اے تھے بھی واقعہ کردار دا ہے جنہ دا کردار غلط ہویا سنو تے آن نل چھوٹ بولیا بھلو بھئی جنہ نے چھوٹ بولیا آج منگن دینے جڑے سچ بول دینے اوہ اس دانتے راج کر دینے حضرت یوسف نبی سامنے نام یوسف صدی کے تے چٹھی تے لفظ بڑے آن دینے اول یوسف دل بر جانی عزت کی سیدے ویخ نہ شڑے آ کر بڑو یار عزت کی سیدے یار اکرا سارے بولو گے نا تاڑا ایمان تازہ جو عزت کی سیدے ویخ نہ شڑے آ کر نہ اپنے کنڈے شڑایا کر اوہ تھنڈے ہو کے پڑے آ کر نہ تھنڈے ہو کے پڑے آ کر نہ جادو ٹونے کرے آ کر نہ کسے دا الزام ترے آ کر نہ تھومت کسے تے جڑے آ کر ناوے کی مال شریکان دے سوہ مل دے نال اے جنیاں کھاں رو رہی ہیں ویڑا کوئی پراہ دا ستایا بیٹھا ہے کوئی یار اندھا ستایا بیٹھا ہے کوئی رشتے دار اندھا ستایا بیٹھا ہے کوئی اپنے اندھا ستایا بیٹھا ہے تجدہ ذکر کر رہے ہیں وہ جمعان دا ستایا ہے اننا ماں عشق بسے وہ حزنی اللہ اپل یوسف دل بر جانی میرے یاں اکھیاں دے روشن آئی کھڑن گیا ناں واپس آیا خیشان خبر نہ کاؤ تے جنگلان ویچ بگ آڑا نے کھا داؤ ایس کالنے پراہ وانو ویڑا مو دی ماری جنگلان ویچ بگ آڑا نے کھا داؤ میرا تل بر جانی آگ کھڑتا ہے اوز دالہو برے آو ایک میرے پاس نشان اوئی پتروں ماں پہ تے تاڑے کھڑتے بھی سامن تے تو روٹیاں مگروں کھونا ہے تُو گندے کپڑے پونا ہے نباس گندے پونا ہے اوئی بھالاں تو روٹیاں مگروں دے نا ہے آو ایس درہ سنے آجے اوئی قدی پہ او دی جتی نشانی رکھ لیا کر قدی اب بیدی اینک وے کے رو پہ آ کر قدی پہ او دا بسترہ وے کے رو پہ آ کر اوئی نا دیا نشانیاں نل پیار کریا کر اوئی لوکو جایا دادا تے سارا جہان واندہ ہے اوئی کھو ماں دیا جتیاں واند لیا کر مینو کجنی چاہی داؤ میری ماں دے جوڑے مینو دے دونا اللہ اکبر اللہ لہور وے چک حلوائی سی انہوں کوڑ چل گیا تے بیرو مولانا اب درشید مجھا دابا دی حافظہ اللہ کو لائیا اندہ جی میں انہوں کوڑ دی بھماری ہے تے مولانا کہن دینے تو اپنے را جی واقعہ سناؤں دینے اپنی ماں دیاں چوتیاں اپنے سیر اتے کر کے اللہ کو لو مانگی اللہ انا جوڑے ملویکنا میں اپنی ماں نوئے نیز دے رہائیں اپنی ماں دے جوڑے سیرتوں چے کر لینے مینو کوڑ دی بیماری مکا دے اوہ بیویاں مگر لکے ماندہ کمرہ چھڑ کے تے ڈریکٹم بیوی دے کمرے چے جانوالے آؤ آج ناصر مدنی بھی ہڑی آیا ہے میری یاں کھان دے ہاں سنے ایک دن توں آنا ہے تے نو ٹیلی فون آئے اماں دی گل سنیا کر پیو دعوے سنیا کر ایک دن آنا ہے بیڑا تُو منجی کل بے کے رونا ہے امی ایک ورہ بولتے زین ابو ایک ورہ بولتے زین پر ہونیوں نہ بولنا بیبیاں کھنا ہے اٹھ کے بندیاں چے بہ تیرا کیے تھے کمیں پر تُو ماں دی منجی کل بے کے رونا ہے پر قسمیں ماں نیوں بولنا آج جی وقت ہے پڑے درد والے جملن دو لے دے بین ماماں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپڑی یا ماماں والے تھاں کوئی لے دا نہیں اُتھلے منوں تے ہار کوئی پترا گے لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے پوکھے ہیں کتنے رو رہنے میرے دوست بزرگ کس میں ماں ایک ایزی ہستی ہے پھٹے ہیں پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے پوکھے ہیں رہ کے لوگ کو پودر جاؤں دے نے ودی کٹی جے میلے جاوے تے کھان دے نے پائی آب دی پہن پہلوں بچیاں نوں کھوان دی باچو آب کھان دی بڑے درد والے جملے دنیاں دکھانال پری پی جیڑی گلی وارجا دکھی مل گے جیڑا خاندان پھولا دکھی مل گے ٹیڑ دکھانال پرے نے بڑے درد والے جملے نے جی پلے پن لے تے بڑا ایمان والے جملائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو لپے کرے گا بہار آئے نظر نی آنی آنی آن بڑے درد والے جملے نے پھٹے پوراں کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے میرے رہے کے لوگ کو پتھر جون دے نے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دے نے اللہ پونے ایک وجہ ڈے تے آنا سن دے پھائی میر بانا میر بان ہو جاؤ تیرے دکھی بندے رو رہنے تین آن دے سوکھ دے دے پھتران دے سوکھ دے دے پرامان دے سوکھ دے دے مائی باپ دے سوکھ دے دے دکانان دے سوکھ دے دے کرزیں دور کردے نیلی چھا تو والے آؤ بین آز ربا تیرے بندے روندے پہنے اولاد دے دکھی بیٹھیں کرزیں دے دکھی بیٹھیں مرزان دے دکھی بیٹھیں مگیاہی دے ستائے بیٹھیں آپنیاں دے ستائے بیٹھیں تویزان دے ستائے بیٹھیں جادو ٹونیاں دے ستائے بیٹھیں بین آز ربا تیرے کل مانگ دے پہ آج دی مولا تقریر ویخنا پونا ایک ہو گیا ہے قدوں دے پہ ٹھئی ہل دے نہیں پہ تیرے تربار چہ ترنا دے کے بیٹھیں تیرا دار چھڑ گتھیں جواں مالکہ میرا تیرے بین کوئی نہیں ہوں سچے خالکہ مینوں آپنے ہی دارے اتے رو لین دے کالا ہی جو ناماں اکھیاں پر رو لین دے اے جتنی آنکھان اور یانے قسمیں کیسا مندر میں وہیاری چاہ جب پہلی وڑا بیکھ رہیں کدھی رات دے ایک وجہ بھی بندے سیر سوٹ کے بیٹھیں کدھی اپنے مالک نلکال ملا کے بیٹھیں اے سولے تھے لوکی کالے پہ جان دے نہیں پر میریاں کھا ہی گلیاں تیریاں بھی گلیاں اے پڑے وڈے نفس کہن لکھائیں سنیاں جے تیرہنے آنکھان جے آنکھان دے نے پڑے دردوالا جملہ ہے تسی کتوں آئے جے ہسی کناان چوں آئے آنکھان اے تھوڑیاں جے سوٹر دییاں تیرہنے آنکھان جے مالے سانو کنک دے دے نال بتا کیاں دے آنکھانے نے عزیزی مصر جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہتے میں حاضر رہی شورت کی سیدی بیخ نہ سڑیا کر حسن کی سیدہ بیخ نہ مریا کر نہ نمبر کی سیدہ پھڑیا کر نہ رکھشے پیچھے مریا کر نہ پارک بوئے ویچے کھڑیا کر نہ پڑ دے ویچے جریا کر نہ پیڑے نینے لڑیا کر نہ اکھاں میلیاں کریا کر نعوے کی حسن شریکان دے سوخ مل دے نال سوخ مل دے نال نصیبان دے بڑا بڑا جملہ کہن لگا پلے بنے آجے پھر دوا کرا دے نہیں ہے میں بڑا خوشیں آجے ہری دی عوام تے یہ ڈے ادب والے تسی لوگو اے ڈی تو اچھو نال آج میں پلچے بیٹھے اوہ کمال کر دیتا آپ دی یار آج جے تو پیسے نہیں نہ سوٹن دیتے تے میں بیرا خوش بڑھا ہو یا میں دعا کیا مدنی صاحب میں آکھے آئیں جیے تسی کیا آئیں جیے آج کی ڈی تو اچھو نال میں پل سنی گئی ہے اوہ کال پڑی وڈی جے پلے بن لو اوہ ایک ایک لفظ تیرے پلے بٹھا دو اے نو پلے بن کے لے جاؤ جنابے یوسف نبی دا سامنا کے ایک ایسا منظر ہے آجے منظر کشی آجے منظر کشی آجے منظر کشی آجے نے حزیز مصر انہوں سونے کپڑے کالی پونے پشاں جا کے رو رہنے گلوے چور سی اے تے میرے بابر جائے نے نبی دسنا چاندہ ہے جیڑے تے نے دوپنا چاند انہوں سونے کپڑے آچوے کے خوشو ہی دا ہے آتا دے چکنے بندے بیٹھے نے جلسہ سن دے میں نوں دسو بھی تا نوں کو خوچ سٹے تے تسی بادشاہ بنجو تو انہوں تسی روٹی کھوا ہوگے کپڑے پوا ہوگے انہوں نے بلا ہوگے سیان نوں گے اگر کئی افسر بان کے کرسیاں تے مامے نہیں سیان دے چاچے نہیں سیان دے پہ او پیڑے کپڑے ہیں جاوے افسر پہ او انہوں نہیں سیان دا کہ میری بستی نہ ہوگی شیم فار یو ایسی افسری پہ چلے آئے انہ میں لیاں کپڑے آنے میند کر کے تے نوں افسری دی کرسی دے بٹھایا تے انہوں نے زلیل کرنے حضرت یوسف نبی دے پرامانے بولو پرانو تے پیونو کھجل کیتا خود کھجل ہوئے کے نہیں پیونو می روایا تے پرانو می روایا بولو کنو روایا پرانو می تے پیونو ایتھے نکتہ سمجھاونا ہے یوسف نبی نا کہتے نا نو سونے کپڑے پواؤ کپڑے پوائے نا تے اندھے نا روٹی اوٹھے لائے جیتھے میری لاغ دی تاڑے چو کوئی بندہ میں فرش میں نو دسے کہ جیتھے میرے سورے ٹیبلتے بے کے کھاندے نے اوس ٹیبلتے میں اپنیاں ماریاں پہننو تے پراہنو نال بٹھا کے کھواننو کننے کو بندے نے سو پانچے ہونگے داس ہونگے تین ہونگے پانچے ہونگے داس ہونگے ماشاءاللہ میں فرش پیٹھے بھی نے مومن بن دے میں سوال کرنا چاہتا تم سے یہ مولویوں اور پیروں کے کپڑے لباس کلین یہ صوفے آپ نے کتنے خوبصورت لگائے میں بیٹھا ہوں ادھر صوفہ پیارا کلین نیچے پیارا میں تمہیں سوال کرتا ہوں میں آیا تھا دین دسن کہنے دو تین واس دیکھ تے میں چلے جانا چلے ہو جیڑے ماں پہ اونا رال کے جمعے جین وہ روز روز نہیں لاپ دے اچھا بھی کئی بندے پر آپ مارچے نا تے پر آدھے مرندہ آباد میں ویکیا پر آب مرندہ آباد میں ویکیا بندے آنوں وڑے وڑے تنبول آنگے وڑے وڑے تھلے چکے کپڑے ہونگے تے جیواندیاں پر آنوں سونے کپڑے ہونے نہیں ویکھیا چاہم بھی چاند آن تایا کبال بیٹھا ہے یاری تے ہو نا آپ جو آپ شاہ کھاندہ ہے وہ ہی اپنے یارنو کوندہ ہے اے یاری نا تے کئی یار ایٹے بھئی ماندے نا یارنو رکھنگے بھی نال تے یارنو نیچ نظر چے رکھنگے کے تھلی ہے روگاں ویچوں روگ برا جزدہ نام غریبی تے دوروں ویک کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی وہ لنگ دینے کے لنگ ہائے ہائے ایتھے لفظ سننا مولانا کیسا محظر ہے حضرت یوسف علیہ السلام بدا کیا ہندے ہندہ نے تیرے ہٹیل آؤ پرسیان جو لے پرسیان تیرہ ہٹیل آگی تے پرہ جا کے نا ویک کے مسکرائے بھی تے پھر روئے بھی وہ وزیر پوچھ دا ہے پوچھ چا ہندہ تے مقصد سمجھ ہندہ ہے تے روئے کیوں کہنے لگے جنابے یوسف صدیق اللہ دا کریم نبی صدیق نبی آنے نے ہسیاں اس واسدے آؤ پرہانے میں نو پکھیاں مارنا چایا آج میں پکھیاں نو رجا کے خوش ہو رہی آئے کہنے نے رویاں کیاوے کہنے نے رویاں اس واسدے آؤ پرہانا جدے پہلے پاپ دی پوک پتھانی کنی کو ہوئے گی ابو دی پوک پتھانی کنی ہے کنے بیٹھے نے جڑے بیادہ کرنے ہسی اپنے کرانچ پہلے ماں پہ انہوں کھوانویں گے پھر بیوی بچیاں انہوں کھوانویں گے چکو یا چکو ذرا پتہ لگے جب بیوی بچے پوچھننا خیر ہیں پہلے ماں پہ انہوں روٹی دینے لگے ہیں انہوں کہے ساڈیاں ودیاں انہوں نے کھا دیاں جب انہوں دیاں ودیاں آسان کھانی جی بولو ماں پہ انہوں دیاں ودیاں آسان کھانی کنی کو دیر ہونا کھانی ہے کہیں انہوں شوگر دیوئے تو چینی باندھو جاندی کہیں انہوں بلار پریشر دیوئے تو گوست باندھو جاندی کہیں انہوں کہ او باندھو جاندی وہ چلے ہو تیرے کارچو تھوڑا دین کھان دینے پھر کمرانو تور جاتا اور تسی فقیر بنا دیتا مہا با دلخون کے آنسو روتا ہے سمت کو دیکھ کے یاروں کو پیزے برگر کھلاتے ہو اور ماں باپ کو رولاتے ہو گروں میں تم نے چینہ حرام کیا ہوا ہے ماں باپ انہیں مانو روایا انہیں عرش حالایا دل پہ عداد کھایا انہیں سوہنی اپایا پھڑ کھول کے قرآن کے اندرہ برہمان کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یاروں آپو آپنی پھر ماں پہ آن دا شان وکرا وکرا ماں پہ اندہ شان وکرا جنہ تے نو بولنا تے چلنا سکایا ہے بھلا وقت جنہ تے نو گود کھڑایا ہے تُوپا میں چھتے ریو چھا بان جاندنے تُوپا میں چھتے ریو چھا بان جاندنے نیری بیچ تے ریو توار بان جاندنے مہی بیچ تے ریو چھا تبان جاندنے گے لے بیچ تے ریو سوک بان جاندنے دکھا میں چھتے ریو سوک بان جاندنے مکہ تے مدینے والی تاں بان جاندنے آج مولنی یوں پایا منجابو اے گڑایا راکھوں اے گڑایا تے نو شرمانہ آیا ہو جنہیں اہمیں کرایا تے نو لاہڑا بنایا پاڑ کھول کے قرآن کہندہ راب رحمان کہگے نبی سلطان فرمان مکرآ شان سب دی ہے یارو اب اپنی فرما پہ آندہ شان مکرآ ایچے ایک جمعہ کہہ کے دعا کراؤں لگا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر آکھول بیٹھے انہوں کپڑے پو آئے روٹی کو آئی اگلا گال سننا لیے بڑی وڈی جڑی میں گال سن جاؤں نہیں ہیں پراہ بیٹھے نا تے بینیاں مین نو سلے وے کے نا پراہ کہن لگے پرسیاں پرا بین والے یارا سال بعد نے زیبہ پھلوں دی ہے یار دی تے میں یارا نو پرا یاد کراؤں نا جانا ہے ماں پہ یاد کراؤں نا جانا ہے سنگی یاد کراؤں نا جانا ہے موہے یاد کراؤں نا جانا ہے رب رسول دی زدگی میڑا عزتت والی اللہ نے جڑی تیری زندگی بنائی اس زدگی نو عزت والیاں چھ رکھی اللہ رسول دی نو عزت والیاں چھ رکھنا چاہتا ہے بر عزت والا کون ہے جل اللہ رسول دی عزت کرن والا ہے لوگوں اللہ رسول دی عزت کیے سیر عرش والے کے چکون ہے دل مصطفیٰ دے تابے کر دینا ہے زندہ بات حضرت تعیوصف علیہ السلام سامنے کڑے فرندے نے ماں جائے ہم سامنے پہ جاؤں ایک کھڑا تھے سارے پیٹھ گئے کہل گئے پینیاں میر تو کیوں نہیں بیٹھاو فرندے میرا ماں جائے بھگی آرانے کھا لے آئے تکت اتریاں مکتہ نبیے رسول شان مالا نبیے حضرت تعیوصف علیہ السلام جرول زمین تے اترے پرہاں تے ہاتھ وے چاہت دیتاو تکتے لے گئے آدھے ویرہ آم میرے نلپے سمجھ میں ہی تیرا ماں جائے آئی بھون لوں کھون دی کھچو جی کلے جن رگ پہ گیا کہ تینے کھول آؤ آنتا یوسف کی تے تو تے یوسف نہیں آندھے آنا یوسف میں یوسف میں یوسف تے ویر تے نو کی نہیں دسیا میں یوسف کہہ لگے پادشاوانو کی لگے کرسی کدھی کھا لیے کرسی کدھی کھا لیے ویر ویراندے ویر ویراندے دردیں ہوندے ویر ویراندیاں باماو اے باپ سیراندے تاج محمد ماما ٹھنیاں چھاماو تے بینیاں مینا بیٹھا ہے آندھے نو دسینا واقعہ میں یوسف تے جڑے پراہ تھلے ہاسدی بیٹھا تے کیاں دے بے خوئے یوسف ہی نصیبا مالا تے اب بینیاں مینا کو بادشانہ بیٹھا تہزی تھلے عزت کسے دے ویخ نہ سڑے آ کر پراہ اچھے ویخ توں جرے آ کر نہ جاتو ٹونے کر آ کر نہ ویخیں مالے شریقان دے سوخ ملے دے نالے بھولو بھئی بینیاں مینا بینیاں میناں سوخ کی نہیں دیتا ہے اچھی بھولو سوخ کی نہیں دیتا ہے اللہ نے سوخ دیتا ہے دے جدو چائے ہو دے سکتا ہے اچھی بھولو جدو چائے اچھا بھی اینے بندے بیٹھے تُسی ایمان نہ دسو آج جڑی یہ تقریر تاڑے سامنے رکھی آج کرانچ پراہ پراہ آدھا حسد کرن دے نیکنے آہ دکان چلنے لہا پہ نا نال داندہ ہے میرے کو کرایا واد لیا ویلی کرا چل ویلی کرا لہا نصیب کتھو لے کے آئے آہ کئی مالک مکان میں بھی پھرنے دکان چلنے لہا پھرنے انہوں نے بھیلی کرا میں آپ پہنیا آپ پاکے بھائی انہوں نے گاہ کون دے ہی نہیں مجھے بھولو گاہ کون دے ہی نہیں گاہ کون دے ہی نہیں گاہ کون دے چلے آہا جے کوئی کسے دے نصیب کھان جو گا اندہتا ہے نظام چلنے اچھا اچھا ایک نکتہ دے سن لگا ہے جے پراہ وانو پتا ہوں دا آہ کون دھگیاں ڈخت لبنے انہوں نے ڈھوزو نو بار کردیا آپ چھالا مار دینے اچھا اچھی بولو انہ حضرت یوسب علیہ السلام نو چھاٹ کے تے آپ پے چھالا مار دینے آہ جن نے محلوی نو محسدہن دے بتاہ انہوں نے کڈیا کڈا کیا محسدہ چو محلوی یو کڈی دا ہے تو جو محسدہ چو محلوی یو کڈی دا ہے جیڑا کڈ کے منہ آپ بندہ کلو یہ مولوی میں سی تو کڑنے لگو تو انہوں کڑ کے آہ مسلح دکھلو پھر تا پھاپ دی تجھے پھر مولوی لے ہونا ہے پہلا ہی چنگ ہے انہی گلتی کڑ دو آتایا کبال بیٹھا ہے پائی آبت بیٹھا ہے میں انہی دفعہ اتھے ہو گیا ہیں میرے سامنے آج تاکہ نہ اتھے کسے مولوی بڑھائی نہیں کرنی کی کیوں میری تلیم ہی انہیں ہوئے ہیں کہ تسی کسے وال نہیں بیکھنا تا ڈیوال سارا جاگ لے کھے میں لوکانو اپنی چون والا تربیت یہ کرنے ہمینو ہی تسی بھی اے لو میں کسے نہ لڑے ہیں پھول آج جواب دیتا ہوئے کھدی جنہیں مرجی میرے خلاف بول دی رہے ہیں میں ایک کو گل پلے بنی ہے بھولے شاہ نے لکھے آئے سچا کھیا پاں بڑھ مات دا چوٹا کھاں کچھ نہیں پائی دا سچ کیے لوکانو آگلہ دا تے اگلی گل بڑی وڈی میاں محمد پشکیند نے جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دےوے بچارا کتھوں دےوے تے نو لال محمد کھولے ویچن والا ایدھر تیان کرم صدق کال سننا لی تقریر دواو لگی ہے اے پھلے بنی یوسف علیہ السلام نے پراون وے کیا بولو کی کھوایا کچھی بولو کی کھوایا روٹی کھوایا کپڑے پوائے تے بات چکی کیا اے نی پچھے آ تاڑی بڑی دا کیا اے نی پچھے تاڑے بچے ہیں نا کیا کہن دینے جناب یوسف نبی اوہو میرو دسو میرے باب یکوب دا کی حالیں تخت بے کبھی حضرت یکوب دا پچھے ہیں اپنے باب دا اسی ذرا کو میرو جیے نہ مان دے خبر نہ پیو دی خبر اللہ کو دعا ہے اللہ آج دی تغریر لے کھلا کے نجات دا ذریعہ بنائے حمدللہ رب العالمین